السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ غلط فہمیاں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ فرض کی نماز پڑھنے ہیں فرض نماز پڑھنے ہیں اور فرض کی پہلی دو رکعتوں کے اندر صورت ملانی ہوتی ہے لیکن وہ بھولے سے صورت ملانی بھول جاتی ہے صورت کو ملانا بھول جاتے اور ویسے ہی رکو میں چلے جاتے ہیں یا پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف صورت فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی صورت نہیں ملانی ہوتی ہے لیکن ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ جہاں پر صورت نہیں ملانی ہوتی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہاں پر صورت ملانی ہوتی ہے تو اب کیا کرے یعنی چاہے سنت ہو نفل ہو یا پھر فرض کی نماز ہو جن نمازوں کے اندر پہلی دو رکعتوں کے اندر صورت ملانی ہوتی ہے اس پہلی دو رکعتوں کے اندر چاہے ایک رکعت میں ہو چاہے دونوں رکعتوں میں ہو اگر کسی نے بھولے سے صورت چھوڑ دی ہے ملانی بھول گیا صورت اور صورت چھوڑ دی ہے اور ویسی وہ رکو کے اندر چلا گیا اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں یا تو رکو کے اندر پورا چلا گیا ہوگا اگر رکو کے اندر پورا چلا گیا رکو کے اندر چلا گیا تو اب وہ اسی طریقے سے رکو کر کے پھر کھڑا ہو جائے پھر سجدہ کر کے نماز پوری کر لے اور اگر کوئی رکو میں ابھی تک پہنچا نہیں رکو کے جانے سے پہلے پہلے اگر اس کو یاد آ جاتا ہے تو اس کے لئے یہ بھی صحیح ہے کہ وہ باپس کھڑا ہو کر کوئی صورت ملا لے اس کے بعد پھر سجدہ کر کے پھر نماز کو پوری کرے لیکن دونوں صورتوں کے اندر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا اس لئے کہ پہلی دو رکعتوں کے اندر صورت کا ملانا واجب ہوتا ہے اور واجب کے چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے تو اگر فرض کی پہلی دو رکعتوں کے اندر یا سنت یا نوافل ہو اگر پہلی دو رکعتوں کے اندر صورت ملانی بھول جائے کوئی اور وہ رکو کے اندر چلا جائے تو ایسی نماز پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے اس سے نماز ہو جائے گی اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت چار رکعت والی نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صورت نہیں ملانی ہوتی ہے صرف صورت فاتح پڑھ کر رکو بغیرہ کرتے ہیں تو اب اگر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کسی نے صورت ملانی بھولے سے تو کیا ہو تو اس کے لئے یہ ہے اس کے لئے کچھ نہیں کرنا بس اسی طریقے سے اگر غلطی سے کسی نے صورت ملانی تو اس طریقے سے نماز پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نماز ہو جائے گی یہ جو دونوں صورتیں میں نے بتائی کہ جہاں پر صورت ملانی ہے وہاں پر نہیں ملائی اور جہاں پر نہیں ملانی تھی اور بھولے سے وہاں پر صورت ملالی یہ دونوں صورتیں اس وقت ہے جب آدمی بھولے سے کر لے نسیان سے کر لے جان بوچ کر اگر کوئی کرے گا جان بوچ کر صورت چھوڑ دے گا یا پھر صورت ملالے گا تو اس طریقے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز نہیں ہو جاتی نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی بھولے سے ہو جائے کسی سے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ